سبسکرائب کریں ہمارے چینل علمی نیوز اپ ڈیٹس کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اسلام علیکم ناظرین بڑی خبر شامل کریں گے گروپ انشورنس کے حوالے سے ملازمین کا درینہ مطالبہ جو ہے وہ اب صوبائی اسمبلی میں پہنچ چکا ہے ایک اہم شخصیت نے بہت اہم بیان دیا ہے گروپ انشورنس کے حوالے سے آئیے ان کی زبانی سمتے ہیں نصرت سہر اباسی صاحبہ تینکیو جیرمن صاحب منسٹر صاحب سے سوال پوچھوں گی کیونکہ یہ بہت اہم ہے آپ ان کو بھی منسٹر صاحبہ کو پتا ہوگا کہ گروپ انشورنس کے حوالے سے پوری سندھ میں جو امپلائیز ہیں جو ریٹائر خاص طور پر میں بولوں گی امپلائیز ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز میں ریزس کر رہے ہیں بہت زیادہ پروٹیس کر رہے ہیں کیونکہ اور یہ ان کا رائٹ بھی ہے آپ بھی سمجھتی ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا رائٹ ہے اور یہ تو ہیلتھ کے حوالے سے ایک سوال آگیا لیکن اگر ہیلتھ میں یہ چونکہ آپ کہیں گی کہ یہ سپیسیفک ہیلتھ کی بات کریں تو میں چلیں ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ میں بھی تو گورمنٹ کے امپلائیز ہیں پلیز مجھے یہ بتائیے کہ جب تین صوبوں نے گروپ انشورنس کا دے دیا ان کو ملنا شروع ہو گیا تو ہمارا سندھ کیوں اس پیچھے ہے سندھ کے حوالے سے یہاں مجھے مکیش چاولہ صاحب نے یقین دہان نہیں دی تھی میرے کال اٹینشن پہ کہ سندھ میں جتنے بھی امپلائیز ہیں سب کو ہم گروپ انشورنس کمنگ کیبنٹ میں ہم اس کا فائنل کر دیں گے یہ ریکارڈ پر ہے اب یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور چیرمن صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا آپ کو بھی میسجز آ رہے ہوں گے جو ریٹائر ملازمین ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ساری زندگی سرف کیا اس کے بعد ہمارا ایک مخصوص اماؤنٹ کرتا رہا اب تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کا یا اپنے لیے زندگی میں کچھ کر سکیں تو پلیز آپ اپنے وقت میں منسٹر صاحبہ کچھ ایسا کر جائیں کہ یہ گروپ انشورنس کے پیسے ان کو ملے تاکہ اپنی زندگی آگے بہتر طریقے سے اپنے بچوں کے لیے بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو ملے